بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَيْرَ الْحَدِيْهِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَشَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَشَةٍ بِدَاعٍ وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللَّهُمَّ شَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَاشَ لَيْتَعْلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْلِي شَدْرِي وَيَسِّرْلِي عَمْرِي وَهُلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِشَانِ اَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ اَلْفَعْنَا بِمَا أَلَّمْتَنَا وَأَلِّمْنَ مَا يَنْفَعْنَا وَجِدْنَا إِلْمَا رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيَادِينَ وَأَوْزُ بِكَ رَبِّ عَائِينَ اَفْقَهُ جَرُونَ اَوْزُ بِاللَّهِ شَمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّغْمَانِ الرَّحِيمِ سُمَّ اَمَا تَوْفَ أَكْبَرَ سُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَ قَلَّا لَمَّا يَكْزِمَ آمَرَا وَاجِبُ الْإِحْتَرَامِ حَرْكِ شَمْدِ حَمْدُ وَسَنَا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكْ دِي جَاتِ بَا بَرْكَاتْ وَاسْتِهِ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الشکلین شفی المجنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا وَإِمَامُنا فِي الْآخِرَةِ وَإِمَامُنا فِي الْجَنَّةِ قُلْ قَيْنَاتِ شَرْدَارِ میرے اور تُسَانْدِ دِلَانْدِ بَحَارِ جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ کرامی تے قبر ہندیرے اندھا کرے قبر دے اندر ہر طرف تاریخی ہی تاریخی ہے ہر طرف سیاہی ہی سیاہی ہے اور قبر دے اندر نہ سورج دی سوجر سور سورج دنی رشنائی داخل ہو سکتی ہے قبر دے اندر نا جان دی چاننی نظر ہون دیئے قبر دے اندر نا شتاریاں دی لوئی نظر ہون دیئے بلکہ قبر دے اندر ہر طرف ہندیرہ ہی ہندیرہ نظر ہون دے قبر کیڑے اور مکوڑیاں دا کارے قبر دے اندر قبر دے اندر زریلے شاپ اور بچوان دا کار قبر ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اے میرے شہابہ جی جی اللہ دے نبی جی کی آٹر ہے فرمایا انہازہِ الْقُبُورَ مَلْعَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ اَحْلِهَا فرمایا قبر قبر دے اندر رین والے آمواز دے قبر سیاہیاں دا کار ہندیرے ہیں دا کارے اور فرمایا دنیا دے اندر زندگی بشر کرنے والوں اس قبر دے اندر جان واسطے قبر دیاں تیاریاں کر لابو ایسا نہ ہوئے کہ قبر دے اندر تُسی زلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے جاؤ انسان ذرا غور تے کارنا اے پانچ چھے فوٹ دا جسم مٹی تو بنیا مٹی دے اندر ہی انو داخل کر دیتا جائے گا ادھے واسطے جیڑی قبر تیار کی تی جائے گی ادھا بستر تیار بھی مٹی دا کیتا جائے گا اس واسطے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک قبر جڑیے بہت خطرناک جگہ ہے جس دے اندر واحد انسان دی اکیلی جند ہوئے گی نہ اس قبر دے اندر باب دی محبت ملے گی نہ اس قبر دے اندر بیویدہ پیار ملے گا نہ اس قبر دے اندر انسانوں دوسرے آدھی محبت کے پیار نہیں ملے گا بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر اللہ نہ فرمانا واسطے ساپت بچوں مقرر کر دے گا جیڑے انسان نوں ڈنگ مار دے نظر ہوندے نے اس واسطے میں اداوت دینا چاہنا ہے کہ انسان اللہ نے تینوں زندگی دیتی ہے مالک نے تینوں وقت عطا کیتے ہیں اس وقت نوں غنیمت جان دیا ہویا رب دے کل و معافیاں منگ کے صحیح معنیہ دے اندر عوضہ فرما بردار بن کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارن والا بن جا اور اس قبر واسطے تیاریاں کر لے جس قبر دے بارے آمنہ دلال حبیبِ خدا محبوبِ قبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے سے ابا اس قبر واسطے تیاریاں کر لہو آئیے ذرا اللہ دا قرآن سمات فرمانا اور آمنہ دلال حبیبِ خدا محبوبِ قبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دینے میرے سونے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی جبانِ نبوب تو اعلان کر کے فرما دیویں اللہ فرما دینے سمہ آماتا اوفا اکبرا ہیں سمہ ایدہ شاہا انشرا ہیں اللہ لما یک دیما امارا ہیں انشان اپنے آپنوں تیار کر لہیں اے عالمِ اروابی اے عالمِ چار عالم نے نہیں ایک عالمِ اروابے ہیں ایک عالمِ دنیا بے جدے اندر زندگی گزارنائے پے آہیں اے زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اے جاوالیاں ڈوریاں انشان دیاں مک جانگیاں ہیں انشان دیاں ڈوریاں ٹوٹ جانگیاں پھر انشان نو عالمِ قبر دے اندر جانا ہوئے گا ہیں آمینہ دلال فرماندنے میرے سے آبائے سے قبر واسطے تیاریاں کر لہو ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نہیں اپنے سے آبانوں مخاطب فرمایا ہے آقا فرماندنے یا اخوانی لے مثل حاضا ہیں اللہ دے پیار پیغمبر علیہ السلام فرماندنے اے میرے شاتھیوں ہیں اے میرے ویرو انج کرونا ہیں اس قبر واسطے تیاریاں کر لہو ہیں اس قبر واسطے تیاریاں کر لہو ہیں اے قبر کسے دی شفارش نہیں جے مان دی اے قبر دے اندر باب دیاں شفارش نہیں چلن گیا ہیں اس قبر دے اندر آلہ تو آلہ دیاں شفارش نہیں جے چلن گیا ہیں قبر دے اندر اگر کوئی کم آنوالی چیزیں ہیں تے انسان دے اپنے عملی انسان دے کم مون گئے ہیں جیڑے عمل دنیا دے اندر کر کے گیا ہیں اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سے آپ بھی ہیں کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں اے میرے پیغمبر دا غلامت نبی دا سے آپ بھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو دے سامنے ہیں قبر دا ذکر خیر کی تا جاندہ ہیں سیدنا جناب عثمان دیاں کھا دیں اندروں آنسو آنسو آنسیاں چڑیاں لگ پہندیاں ہیں کسے پچھن والے نے میرے پیارے عثمان نوں سوال کیتا ہے عثمان کی گلے تو آڈے سامنے میدان ماسر دا بھی تذکرہ گھن دے ہیں عثمان تو آڈے سامنے پلسلا دی کاٹی دا بھی تذکرہ گھن دے ہیں عثمان تو آڈیاں کھاچ قدو ار قدی آنسو نہیں دیکھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے او یار سوال کرنوالیاں سن لیں میت پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس تو سنیا ہیں آقا فرمان دینے انالکبرہ ہیں اول و منظل میں منازل الاخر ہیں فرمایا آقا فرمان دینے قبر جیڑی ہیں آخرت دیا منزل آندے اندروں پہلی منزل ہیں جیڑا بندہ اس منزل اندر ہے اس قبر والی پہلی کاٹی جیڑی ہیں اے دیندر کامیابیاں پا گیا ہیں آقا فرمان دینے بعد اندر بھی اللہ انہوں کامیابیاں تا فرما دے گا ہیں جیڑا بندہ قبر اندر نکام ہو گیا ہیں آقا فرمان دینے ہر پاسے نکامی ہیں نکامیاں ہون گیا ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام تو وہ سلام دے سے آبی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال دا جواب دیتا ہی فرمان دینے وہ ساتھیوں پوچھ دے ہوئیں عثمان کا بردانہ سن کے ہیں بے ساختہ آنسوں نکل ہون دینے ہیں تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام تو وہ سلام دی زبان اکدستو سنے آئیں آقا فرمان دینے میں رائی تو منظرن مار رائی تو منظرن اللہ مار رائی تو منظرن قد تو اللہ والقبر افضاؤں میں نگو ہیں آقا فرمان دینے قبر آخر دیاں کاتیاں دے اندروں ہیں ثابت و زیادہ خطرناک تے وحیثت والی جگہ بے ہیں قبر واسطے تیاریاں کر لہو ہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دے سے آبا ہیں میاں او نبی دے جا نشار نہیں جنانو پیغمبر نے دنیا دے اندر جنت دیاں زمان تاں بھی دیتیاں نہیں جنت دیاں بشار تاں بھی میرے پیغمبر نے سنا دیتیاں نہیں لیکن سے آبادی کفیت کی ہے قبر دے کولو اس قدر زیادہ ڈر دے نظر اندے نہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام ہے اپنے سے آبا نبیان کر کے فرمار نہیں میرے سے آبا اس قبر واسطے تیاریاں کر لو ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ کو تعلیٰ نہایں اس حدیث نبیان کر دیاں نہیں آدھیان جگاند پیر عبد حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جمع داد نیا کا خود باہر شاد فرمار نہیں فرماندیاں نے خاکا مرسول اللہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے خطیبا فضا کر دالکہ ہیں فضا کر افیت نتل قبر اللہ تیفتہ تنو بے حلمہ رو ہیں فلمہ زا کر ازالکہ سجل مسلموں نہ سجل تنہیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے ممبر دے تشریف فرمان ہے آقا علیہ السلام ہے سی آباد سامنے قبردہ ذکر خیر کردنے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبردے فتنے ہیں آقا بیان کردنے پہ ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دنے ہیں ایک قبردہ جڑہ فتنے ہیں انسان دو چار کر کے رکھ دے گا ہیں انسان بے باس کر کے رکھ دے گا ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنے ہیں آقا فرمان دنے پہلمہ زا کر ازالکہ زجل مسلمون زجتہ نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آبانے سنے آئیں آبدیاں چیخہ نکل جان دیاں نہیں آپ نے رونا شروع کر دیتا ہی میرے پاگ نبی نے فتنہ قبردہ بیان کرنا شروع کیتا ہی سی آبادیاں چیخہ نکل جان دیاں نہیں میاں کاؤں صحابہ جنہ دے بارے آسمان درہ پیلان کر دائے پہ آئیں اللہ فرمان دنے میرے سونے معبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمان دے ہو نہیں آقا فرمان دنے رضی اللہ عنہم ہوا رضو آنگو ہیں فرمایا اللہ اے نا تیرازی اے اپنے رب تیرازی ہو گئے نہیں اے میرے پیغمبر دے سے آبان ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے ہیں مرم تو بعد جدو انسان دنیا تو رخش تو جان دے ہیں آقا فرمان دے ہیں پھر اید نلک کی حالات بھی دے نہیں ایدی کفیت کی ہو جان دے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے ہیں آقا فرمان دنے ازا ماتا اہدو کم ہیں اور ازا لئی مکادہو بالغدات والاشیئے ہیں الکان من اہل الجنہ ہیں فامل ومن اہل الجنہ ہیں والکان من اہل الجنہ ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم فرمان دنے ہیں آقا فرمان دنے جدو بندہ دنیا تو رخش تو جان دے ہیں پیارے پیغمبر فرمان دنے اگر تے بندہ نیکے ہیں اگر تے بندہ اللہ دا تھا بیعدار ہیں اگر تے بندہ مالک دا فرما بردار ہیں میرے آقا فرمان دنے پھر انو اے دا ٹکانہ دکھایا جان دے ہیں اگر جنتیے تے انہوں جنت دے محال دکھائے جاندے نہیں اگر اے بندہ گناہ گارے تے نا فرما نہیں پھر اے نو جہنم دکھائی جاندے ہی جہنم دے اندر دا ٹکانہ اے نو دکھائی جاندے ہی آمینہ دے لالہ لیں صلات و سلام نے فرمایا ہی آقا فرما دنے لوگوں کبردیاں تیاریاں کر لوہوں ہیں اس قبردے اندر کوئی جند کوئی انسان کسے دیکھا میں نہیں آئے گا واحد انسان دی جند ہوئے گی جیڑی انسان اپنی جند تھے آپی تکلیفہ برداشت کرے گا اور مولانا اپنی زبانی ترجمانی کردے نہیں ہند نے چلوے ایک قبردی واتینوں چلوے ایک قبردی واتینوں آبادیاں دی بربادینوں چھڑ دنیا دی غم شادینوں کہو لا الہ الا اللہ او کیوں بلائے قبر ہنیرینوں کیوں بلائے قبر ہنیرینوں اس دکھاں والی تیرینوں کر اکل سمجھ گل میرینوں کر اکل سمجھ گل میرینوں کہو لا الہ الا اللہ اللہ دے پیار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانسا رہے ہیں میاں دیکھتے سے اینہ قبر قبر ہیں ہر انسانوں ایک دفعہ اپنے گلے لگا لیں دیئے ہیں اگر نیک بند ہیں انہوں ہی اپنے گلے لگا لیں دیئے ہیں اگر مجرم بند ہیں انہوں گلے بھی لگا لیں دیئے ہیں جنجوڑ دی بھی پیئے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہیں حضرت سعید بن معاز رضی اللہ وآلہ میاں کاؤن سعید بن معاز نے جی دو دنیا تو رخشت ہوئے ہیں اللہ نے آسمان تو ہیں انہ دے جنازے دے اندر ستر ہزار پر فرشتے آنو اتا رہا ہیں کاؤن سعید بن معاز نے جی دو دنیا تو رخشت ہوئے ہیں اے نا دیلو پرواز کیتی ہیں آسمان دار آسمان والے رب دا ہیں عرش بھی ایک دفعہ ہل گیا ہیں میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہیں حضرت سعید بن معاز رضی اللہ وآلہ آنو ہیں اے نا نواز تے کفند فندائے تمام کیتا جاندہ ہیں جی دو پیارے سعید نو قبر دے اندر اتا رہا گیا ہیں مٹی پا دیتی گئی ہیں میرے آقا قبر تے کھڑے نہیں ہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دے نہیں اے میرے سے آباں قبر نے میرے سعید نو گلے لگا لیا ہیں اللہ دے پاک نبی نے قبر تے کھڑیاں ہو کے دعا ما کرنیاں شروع کر دیتیاں ہیں اللہ میرے سعید نو فراختی کر دیں اللہ اے دے اندر کو شادگیاں پیدا کر دیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نہیں قبر انسان نو ایک دفعہ گلے لگاں دیئے ہیں اگر نیکے تے نو چھڑ دے ہم دیئے ہیں مجرم تے نو پکڑ کے جنجوڑ دیئے ہیں اور میرے پاک نبی علیہ السلام تو سلام دا سے آبی بیان کر دیں مدینے دے اندر ایک بچہ فوت ہو گیا روپ پرواز کر جام دیں آقا فرمان دے نے ہے چھوٹا جے آپ بچے ہیں اے نو بھی قبر نے ایک دفعہ اپنے سینے نہ لگایا ہیں قبر نے ایک دفعہ اے نو بھی لگا لیا ہیں آقا فرمان دے نے اگر قبر نے کسے نو چھڑ نہ ہوں دا ہے تے اس بچے نو ضرور چھڑ دیں دیں حضرات قبر واسطے تیاریاں کر لیں اگر قبر واسطے نیک امال لے کے جائیں گا ہیں پھر تے نو عزتہ ہی عزتہ مل جان گیا ہیں اگر نیک امال لے کے نہیں جائیں گا ہیں دنیا اندر رہ کے اللہ دیاں نہ فرمانیاں کر گئیں یہ زندگی دے شب و روز گدار کے چلا جائے گا ہیں قبر تے نو جنجوڑے گی بھی اللہ دی طرف وہ تیرے تے اللہ دے عزام مسلط کیتے جان گئیں اللہ دی طرف وہ تیرے تے ساپتے بچھو مقرر کر دیتے جان گئیں جیڑے انسان نو ڈنگ پہ مار دے نظروں دے نہیں دیکھتے سہینا نظام میں دنیا ہیں ایک دن تم ہی چلا جانا ہے تے میں ہی چلا جانا ہے اس دنیا نو تم ہی چھڑ جانا ہے تے میں ہی چھڑ جانا ہے مرضیاں میرے مولادیاں نہیں جی دو بندہ دنیا تو رکش تو جام دے ہیں اے دے کار والے اعلان کرو آمدے نہیں آمدے نے جلدی کرو ہیں اے دے واسطے نماز جنازہ دا احتمام کیتا جائیں اے دے کفندہ فندہ احتمام کیتا جائیں میاں انسان دنیا تو رکشت ہو گئے ہیں اے دے آپ نے ماں پہ ہی ہن کفندہ فندہ احتمام کردے نہیں اور نظام دنیا کو سے انجدہ بے ہیں میاں باپ بڑا پیار کردے بیٹے انل بڑیاں محبتہ کردائے اپنے بیٹے انل بیٹے اپنے ماں پہ انل بڑا پیار کردے نظروں دے نہیں آج باپ دنیا تو رکشت ہو گیا بے ہیں بیٹے آدھیاں محبتہ بدل گئیاں نہیں بیٹے آدھا پیار ماں پہ انل تبدیل ہو گیا ہیں آندھے نے جلدی کرو میرے ابو جی دے جنازے اندر لیٹ نہ ہو جاوے ہیں فون کرن والے پوچھ دے نہیں یار تیرے باپ دا جنازہ کی دو ہیں آندھا میرے باپ دا جنازہ فلان وقت اندر ہوئے گا ہیں میاں جنازہ پڑ دیتا جام دیں اے نو کفردے قبردے اندر دفنایا جام دیں قبردے اندر پاکے ہیں اے بیٹا اپنے ہتھان دے نال اپنے باپ نو لکھا منہ مٹی دے تھلے دفنا دیں دیں مٹی پا گئیں اپنے باپ آواز تے دعا ماں کردہ نظر ہم دیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ السلام فرمان دیں اے دا باپ دنیا تو رکشت ہو گئے ہیں اے نے اپنے باپ نو نلہایا گسل دیتے ہیں ان قبرستان اندر جا کے باپ نو دفنا بھی دیتے ہیں پاپ واسطے دعا ماں مکردائے پہ آئیں لیکن اللہ زلجلال دے فرشتے بھی اسے وقت آ جانتے نہیں ان والے نو پوچھ دینے ہو یا ان والے عداستے سے ہی نہیں ذرا اپنا تار فکر وا دیکھ کاؤں نے کتھوں آیا ہیں اسی تیرے کلو چاند سوال کرنا چاندے آئیں اندھے پچھو کی پچھنا چاندے ہو ہیں اے بندہ بڑا گناہ گا رہے ہیں ساری زندگی اللہ دیاں نا فرمانیاں کر کے زندگی گزاریں ساری زندگی گریب باندہ حق کھاندے آئیں انہیں اپنی زندگی دے شب و روز گزاریں ساری زندگی یتیما دے ہاتھ جتیما دے کلو اے نا دے حق کھوندہ رہے ہیں حق داران دے حق کے نا کلو کھوکے ہیں اے ظلم و ستم کر دے آن زندگی گزاردہ رہے ہیں آج کبر والی کالی کوٹھڑی دے اندر آگے ہیں رب دے فرشتے آنے نو بٹھا لے ہیں آن دے نیا ان والے عداستے سے ہی من ربوں کا ہیں من نبیوں کا ہیں ماں دینوں کا ہیں ان والے عداستے سے ہی تیرا رب کہوں نے ہے تیرا مشکل کشاہ کہوں نے ہے تیرا حاجت روا کہوں نے ہے تیرا بگڑیاں بنان والا کہوں نے ہے اللہ زلجلال دی کا زمیں ہیں جنہیں ساری زندگی ہیں اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزار دیتی ہیں موزن پانچ وقت ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دی صدا بلاند کر دیں یہ سجے سن دے دے خبے بار کڑ دیں دیں یہ قدیمہ سجد دے اندر نہیں آیا ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں یہ باغی بندہ فرشتے آنے سامنے سوالان دیں ان جواب دے نواز تے بیٹھے ہیں یہ فرشتے آنے داستے سینہ ہیں من نبیوں کا ہیں تیرا نبی پاک علیہ السلام دے بارک کی خیالیں ہیں تیرا نبی کاؤں نہیں ہیں میں آئے نو کی پتہ ہیں میں دین اسلام تے پیدا ہوئے ہیں لیکن میں ساری زندگی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے حکمہ دے مطابق تے گزاری کوئی نہیں ہیں نبی دی سننا تے کسے تے چل کے ہیں زندگی تے گزاری کوئی نہیں کی جواب دے آئے ہیں اندر من دینوں کا تیرا دین کیڑے ہیں اے نو کی پتہ دین کی ہیں ہیں انہیں جتھے بے کے اچار جی بیٹھے ہیں ہیں جس طرح اندھے اے نا دے عقیدے ہیں ہیں انجدہ اپنا عقیدہ انہیں بنا لیا ہیں جس طرح اندھی سوچیں نہ دیئے ہیں اپنی میں سوچیں نے اوہ جی بنا لیا ہیں ہیں اللہ زلزلال دی کسے ہیں ہیں اندھے منہوں نہیں پتہ میرا رب کہوں نے ہیں ہیں ہائے لادری منہوں نہیں پتہ میرا نبی کہوں نے ہیں ہیں منہوں نہیں پتہ میرا دین کیڑے کسے دین تے چل دارے آمائیں ہیں حدیث پاک اندر میں آج جی پردہ سا پہ آئیں ہیں جہنم دا بستر لیا دیتا جائیں ہیں لیا کے دیوا سے بچھا دیتا جائیں ہیں اور جہنم دی ایک کھڑکیں ہیں ہیں اے دی کبر دے اندر کھول دے ہوئیں ہیں اللہ زلزلال دے پیارے پیغمبر فرمان دے نہیں ہیں ساپتے بچوں کیڑے مکوڑے دیتے مسلط کر دیتے جان گئیں ہیں مہتے حدیث پاک اندر انج بھی پڑے آئیں ہیں آقا فرمان دے نہیں اے ڈا زریلا ساپ ہوئے گا ہیں ہیں میرے پیغمبر فرمان دے نہیں ہیں اے کدفہ کبردند روم بار شری کٹ گئے ہیں اے فوق مار دے ہوئے ہیں اللہ زلزلال دی قسم ہے ہیں ساری زندگی دنیا تے سب زائی نہ ہوگئے ہیں اے ڈا زریلا ساپ ہے ہیں ہیں انسان نو ڈنگ پہ ہمار دے ہیں ہیں انسان نو ڈنسدہ نظر آ رہا ہوئے ہیں ہیں میرے آقا فرمان دے نہیں سنا مانا فرمان واسطے ہیں ہیں قیامتہ کے سزامہ مکرر کیتیاں جان گیا ہیں ہیں اے کو او خوش قسمت بندہ ہیں میں اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دے نہیں ہیں اے بڑیاں قسمتان والا بند ہیں ہیں بڑیاں عظمتان والا بند ہیں ہیں پرشتے نو پوچھ دینے مان ربوں کا ہیں مان نبیوں کا ہیں مان دینوں کا ہیں اے سوالان دے جواب بھی دے جا رہے ہیں ہیں تے آقا لیں صلاة و السلام فرمان دے نہیں ہیں اے بندان دے یار اثر دا وقت ہو گئے ہیں ہیں میں نو نماز پڑھ لیندے ہوئے ہیں میری نماز کیتے قضا نہ ہو جاوے ہیں کیتے میری نماز ہی نہ رہ جاوے ہیں ہیں اندہ میں نو نماز پڑھ لیندے ہوئے ہیں پرشتے پوچھ دینے مان نبیوں کا ہیں اندہ میں نماز پڑھ لیندے ہوئے ہیں اندہ میں مان دینوں کا ہیں اندہ میری اثر گزر دیئے پئی میں نو اثر پڑھ لیندے ہوئے ہیں آقا فرمان دے نے اسے کفیت دے اندر ہی ہیں اس بندے نکلو سوال ہونگے ہیں میرے آقا لیں صلاة و السلام فرمان دے نہیں کی دو اس بندے دے کلو سوالو جواب ہو جان گے ہیں انہیں سوالان دا جواب دے دیتا ہی آسمان دا ربیس بندے تینا میربان ہندہ ہی حدیث پاک اندر ہندہ ہی آقا فرمان دنے افرے شوہ من الجنہ ہی وحلبے شوہ من الجنہ ہی وافتہ لہو بابن فل جنہ ہی آقا فرمان دنے ادھے واس تے لباس بھی جنت اندر آئے گا ہی ادھے واس تے فرشتے ہیں ادھے واس تے جڑے بستر اے بھی جنت اندروں لے کے آن گئیں میرے اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنے ادھے واس تے فرشتے ہیں اے جنت اندروں لباس لے کے آن گئیں ادھے واس تے قبر دے اندر جنت دی طرف ایک کھڑکی کھول جائے گی اور اے دے کول جنت دیاں حوامہ اے نو قبر اندر دیتیاں جان گیا ہیں میرے آقا فرمان دنے ہیں پھر اے دی قبر نو تاحد نگاہ تک وسی کر دیتا جائے گا ہیں جی توتا کہ دی نظر جائے گی اللہ اے دی قبر نو وسی کر دے وے گا ہیں اور سجنا چار دن دی زندگی ہے ہیں اللہ زلجلال دی قسم ہے ہیں اگر اس زندگی اللہ نے تے نو عطا کی تی ہیں ہیں اس زندگی نو غنیمت سمجھیا کر ہیں اے نا سمجھیا کر اے نا کھیا کر ہیں یار اجے تے میں جوان ہویا میں ہیں اجے میری عمر بڑی ہے ہیں میاں عمر اندہ کی پتہ ہی ہیں انسان تو اٹھ کے دوسری جگہ تے بھی جانا ہے انہوں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے لوگ گلہ کر دے نہیں ہیں اندھے نے یار پھلاں بندہ ہونے ہی نماز پڑھ کے گیا ہوئے ہیں کر کے آتے دل دا ٹیک ہویا زمین تے ڈگ پہندے ہیں میاں روح پرواز کر جان دی ہیں انسان متقبران نہ چال چل گئیں اپنے رب نو نراز نہ کریں متقبران نہ چال چل گئیں کتے سے چال اندری دنیا تو رکشت ہو جاویں پھر کی رب نو جا کے موں دکھائیں گا اور کین والا اپنی جبانی ترجمانی کر دیں اندھے سوکھ دیئے چادر زرائیں مک تو اتارویں سوکھ دیئے چادر زرائیں مک تو اتارویں اکھ پوٹ ویغ تیرے تُرے جاندے یارنے ایک دن یارا تینوں ہتھی دفناونا ایک دن یارا تینوں ہتھی دفناونا اٹھیوں مسافرہ دوبارہ نئیوں آونا پھٹے اٹھو چوکھ تینوں منجی اٹھے پانگے پھٹے اٹھو چوکھ تینوں منجی اٹھے پانگے منجی تیری چوکھ پھر جنگلانو جانگے ملک کرتے نکیر فوری کول تیرے آنگے راب تیرا نبی تیرا کیڑا پوچھ پانگے اوہ سوچ لیں اور بندے آئیں اوہ تے جواب کی شناونا ہیں اٹھیوں مسافرہ دوبارہ نئیوں آونا ہیں کون اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آقا فرما دینے لوگوں ہیں اس قبر واسطے تیاریاں کر لاؤں ہیں اس قبر واسطے تیاریاں کر لاؤں ہیں کدھی کدھی انجدہ بھی نقشہ بنایا کر اپنے ماں پے آنڈی کبرتے جا کے کھڑیاں ہو کے ان آوازتے دعاں ماں کریا کر میاں دعائے تھے بھی قبول ہو جام دیئیں اے دے امدر شاک والی گل کوئی نہیں میرے اور تو ساندھے پیر و مرشد علیہ السلات و السلام آقا ایک دن اپنے سے آبانو نالی لے ہیں آقا عودے سے ہی دمازتے ہیں محبوب جا کے دعاں ماں پے کر دے نہیں میاں کبرتے جا کے دعاں کریا کر تے شما بنایا کر اس قبر دے اندر میری ماں دی کبرے میری ماں لیٹیے ہیں کدھی تشور دی دنیا چھ جا کے رب دے کول دعا تے کریا کر یا اللہ لکھا منا مٹی دے تھلے میرے باپ لیٹے آوے ہیں اللہ میرے باپ نو معاف کر دے ہیں کدھی اے شما تے بنایا کر اپنے باپ نو ویر تی کبرتے جا کے کھڑا ہو جایا کر اللہ سونے آئیں ماں جمع ویر اس قبر دے اندر لے ٹھے آوے ہیں اس ویر واسطے دعا ماں کریا کر میرے جی دو کبرتے جا کے دعا کریں گا ہیں او دو سمائی کو شہور بن جائے گا ہیں دل دی دنیا ہی بدل جائے گی دل اندر تینو ہور کفیت پیدا ہو جائے گی نالے کبرتے جا کے دعا کریں گا ہیں میہاں تینو اپنی کبر یاد آئے گی تینو اپنی موت یاد آئے گی کہ ایک دن میں میں اس قبر دے اندر جانا ہے میرے کو لوی شوال و جواب ہون گئیں اس قبر دے اندر میں میں جانا ہے رب میں نمی پوچھے گا ہیں کتھوں آئے ہیں کس طرح دی زندگی گزار کے آئے ہیں اسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر دے ہیں اللہ فرما دے نے میرے سونے مابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر کے فرما دے ہوئے فرمایا سمہ ماتہو فا اکبار آئیں سمہ ایزا شاہ انشار آئیں کلالما یکزما آمارا ہیں اور انسان جی دو صحیم آنے آدھے اندر قرآن و سنت مطابق زندگی بسر کرے گا اللہ انو قبر دے اندر بھی قبر اے دے واسطے نور دا نور بن جائے گی قبر دے اندر اللہ اے دے واسطے چراغہ کر دے گا قبر دے اندر اللہ اے دے واسطے ہر طرف جنت دیاں بہارہ پیدا فرما دے ہوئے گا اگر انسان صحیم آنے آدھے اندر اللہ دا نافرمان بن کے اے صحیم آنے آدھے اندر زندگی نہیں گزاردہ رب دا نافرمان بن کے زندگی گزاردہ نماز نہیں پڑدہ فرائض دے ادائیگی نہیں کردہ ہمسائیں دے حق آدھا نہیں کردہ اب حقداران دے حق آدھا نہیں کردہ پھر سمجھ لے اے قبر دے اندر جائے گا قبر اے دے واسطے روشنی دا ذریعہ نہیں بلکہ اے دے واسطے ہم دیرے آدھا کر بن جائے گی قبر اے دے واسطے بچوان دا کر بن جائے گی قبر دے اندر اے دے واسطے اللہ دی طرف و زریلے سب مقرر کر دیتے جانگے جیڑے انسان لوڈنگنگے اللہ کو دعا ہے اللہ جو کو سنیا سنایا صحیم آنے دے اندر کتاب سنے دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما وآخر